فرینڈز ویکم ٹو مائی چینل آج ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں فرینچ فرائز وہ بھی بہت ہی ایزی طریقے سے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ بہت ہی ایزی بنائے اور دس منٹ میں آپ کے ہنڈرڈ روپیز کے جو فرینچ فرائز ہیں وہ بلکل ہی دس روپے میں بن کر آپ کے تیار ہو جائیں گے گھر پہ تو اس طرح سے آپ بہت ہی ایزی طریقے سے اپنے فرینچ فرائز بنا سکتے ہیں جس کے بنانے کے لئے یہ دیکھیں آپ نے جتنے فرینچ فرائز بنانا ہے اس کے اکورڈنگ آپ پٹیٹو لے جیے میں زیادہ بنا رہی ہوں تو میں نے پانچ نہیں ہے لیکن نورملی میں پہلے آپ کو تین کے ہی بنا کر دکھاؤں گی تو اس طرح سے میں اس کو جیسے ہم نے اس طرح سے پیل آف کر لینا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین اور واش کر لینا ہے پھر اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہمارے جو کٹ کر دیئے ہیں جیسے ہم نے پیل آف کر لیے ہیں اس کو ہم نے پانی میں بھی واش کر لیا ہے اور یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بندے ہیں جس کے بعد میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بس اس کو ہم نے اس طرح سے پیل آف کر کے پھر ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے اور اس کا سائز کیسا ہونے چاہیے کٹ کر کے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے long tight میں یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارے کٹ ہوئے ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تھنڈے پانی میں dip کر دینا ہے اچھی طرح سے واش کر کے تھنڈے پانی میں کم سے کم پانچ منٹ کے لیے dip کر کے رکھنا ہے اس کو پھر اس کو dip کرنے کے بعد ایک چھلنی میں نکال دینا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا وارٹر ہے سارا وہ نکل جائے چھلنی میں نکالنے کے بعد اس کا جب سارا پانی ایکسٹرا نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کے باول میں ڈال لینا ہے پھر اس میں ہم نے اس وادہ مصار نمک ڈالنا ہے اس میں میں کوئی بھی کورن فلور یا میدہ یا بیسن کا پریوک نہیں کر رہی ہوں یہ میں نے مسالہ ڈالا ہے یہ سپیشن مسالہ ہے اس کو بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی مرچی ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں سوجی جو کی یہ ہماری بہت ہی جیدہ جو اس میں پہلی بات تو یہ ہے آپ سوچھو کہ سوجی ہمیں ڈال کیا رہے ہیں ویسے تو آپ اس کو ایسے بھی جیسے مکس کر کے بنا سکتے ہیں لیکن سوجی ڈالنے سے اس میں جو ایکسٹر وٹر ہے وہ اس اوبزرو کر لیتے ہیں اس کو آپ سوجی میں ڈالنے کے بعد اس میں آپ اسے سے مکس کر دیں اور پانچ منٹ پڑھا رہنے دیں تاکہ جو پانی سارا ایسے کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی ہے اس لیے میں اس کو ساتھ کے ساتھ ایسے بھی مکس کر کے ساتھ کے ساتھ ہی بنانا شروع کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پانچ منٹ چھوڑ کر پھر بعد میں بنانا شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو روگے نا تو ایکسٹر وٹر ہے سارا وہ ختم ہو جائے گا سوجی کے قارن اور پھر میں نے سائٹ پہ گھی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اب اس میں میں ایک ایک کر کے اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں میڈیم فلم پہ بناوں گی نہ زیادہ ہائی ہو ہائی ہوگی جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو جیسے میڈیم فلم پہ بنائیں گے تو بہت ہی اچھے بنیں گے یہ دیکھیں ایسا سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں فرائی رائز تو سب ہی کی فیوریٹ جو فرائیز ہمارے فرنچ فرائیز ہوتے ہیں یہ سب ہی کے فیوریٹ ہوتے ہیں ہی رہتے ہیں اور آپ بہت ہی جیسے مہنگے مارکٹ سے خریدتے ہیں اور گھر پر یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنتے ہیں کتنے اچھے بنتے ہیں اور جھڑ سے بنا جھڑ سے کھاؤ والا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس سے ایزی ریسپی آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوگی اس کو اب اس طرح سے آپ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ہلاتے جانا ہے یہ ایک دوسرے سے چپک نہ جائیں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا لانا ہے یہ دیکھیں ایک ایک فرائز ہمارا لگ لگ بن رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اور یہ وہ کہتے ہیں نا کی ویسے نارملی آپ اس میں کون فر کا بھی پلوک کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا میں نے سوجی ڈالی ہے اتنا آپ میدہ ڈالیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوجی ہم اس میں کتنی ڈالیں سوجی یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی ڈالیں بس جس سے ہمارا جو بینڈنگ ہو جائے اس کی کی ہمارا جو مطلب کیس کے اوپر بھی زیادہ نان لگے اور ہمارا جو پانی ہے ایکسٹر بس وہ ختم ہو جائے آپ نے دیکھا یہ میں نے اپنے سارے اس میں تین جو ہمارے آلو لی تھے اس میں میں نے تین چمچ ہی سوجی کے ڈالے تھے تو اتنا بہت ہے اور یہ دیکھیں ہمارے فرینچ فرائز ہیں جو بن کر یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ دیکھنے میں کیا کھانے میں بہت ہی زیادہ یمی ہوتے ہیں آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں بس اس کو ابھی تھوڑا سا اور کرنا ہے ہم نے کہ کہیں اس میں کچھا پن نہ رہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارے ہو رہے ہیں اس طرح سے پلٹتے رہنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ نیچے والے بن جائیں اور اوپر والے رہ جائیں اس لئے اسی لئے ہم اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا پڑتا ہے اور یہ بہت ہی جلدی بنتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں ساوس کے ساتھ کسی لئے بھی ساتھ آپ اس کو سب کر سکتے ہیں بہت ہی مزادتا ہے اس کو کھانے میں یہ دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ جو آپ سوچ رہے ہوگے کہ میری سوجی اس میں تھوڑی سی اوپر نظر آ رہی ہے یہ اسی کے قرآن میں نے جلدی یہ ٹپ بتا رہی ہوں کہ جلدی جلدی میں نے اس کو ساتھ کے ساتھ بنائے اس لئے یہ نظر آ رہی ہے نارملی اگر آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دو گے تو یہ بھی نظر نہیں آئے گی یہ بلکل ہی مطلب مکس ہو جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو آپ یہ دیکھیں کتنے اور کھانے میں یہ میں ابھی میں نے پہلے بنائی ہوئی تھی نا ریسپی تو مجھے پتہ تھا یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہمارے فرنچ فرائز یہ دیکھئے یہ دیکھیں بن کر تیار چلو ابھی میں نے سوس ڈال لیا اس کے ساتھ اب ساب کرتے ہیں اور جب تیسٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں چلیے اس کو سرونگ پلیٹ میں رکھتے ہیں یہ بہت ہی جو ہمارے پٹیٹوز کتنے سستے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور مارکٹ میں جب ہم فرنچ فرائز لین جائے تو کتنے مہنگے ملتے ہیں تو گھر پر آپ اس کو بہت ہی جیدہ سستے میں آپ گھر پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے کتنے سستے میں بن کر تیار چکے ایک آلو دیکھو یہ اتنے بڑے ہمارے جو ایک آلو کے بنے ہوں گے اور ایک آلو کتنے روپیز کا ہوتا ہے مہنگائی بھی ہو تب بھی ایک آلو ہمارا دس روپے سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے اور گھی بھی یہ بلکل بھی اپزارب نہیں کرتا ہے جیسے جالا ویسے نکل جادہ گھی ویسی بڑھا رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ سپر 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 ہے اور آپ اس کو جرور ٹرائے کریں اور میری یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے شیئر کی ہے آپ کو یہ میں نے بیسن کے ساتھ بنائے تھے یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بند ہیں اس کا لنکھ بھی میں آپ کو ڈسکریشون میں دے دوں گی اب وہاں پہ جا کر میری بیسن سے بنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی پنیر اور بھی کئی میری ریسپیز ہیں جن کے میں نے آپ کو سنیکس جیسے شیئر کیے ہو ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں